ایک تو یہ بات کہنا ضروری ہے کہ یہ میری یونیورسٹی ہے اس نے مجھے ڈھالا ہے اس نے مجھے ہندوستان کی خدمت کرنے کے لیے تیار کیا پچھلے چالیس سال تک سائنٹسٹ کی حیثیت سے اور آج ملک میں جو حالات ہیں اس کی وجہ سے سائنٹسٹ ہوں یا سٹوڈنٹس ہوں یا ٹیچرز ہوں یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی انسان ہو اگر وہ اندوستان کا شہری ہے تو اس کو سڑک پہ ہونا ہی چاہیے یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سی اے این ار سی اور ان پی آر لائے جا رہا ہے وہ اس ملک کا جو سنبیدھان ہے اس کے اوپر پچھلے ستر سالوں میں سب سے بڑا حملہ ہے حملہ اس لیے نہیں ہے لیکن عمد شاہ نے جب پارلمنٹ میں یہ کہا کہ چھے مذہب کے چھے مذہبوں کے چھے دھرموں کے لوگوں کو ہم ناغرکتہ دے رہے ہیں اور باقی لوگوں کو ناغرکتہ پرانے طریقے سے مل سکتی ہے یہ دینے کا قانون ہے لینے کا قانون تو دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی اگر پہلے قانون تھا تو پہلے قانون کے بلبوتے کے اوپر کسی کو بھی ناغرکتہ دی جا سکتی تھی کسی کو بھی سٹیزنشپ دی جا سکتی تھی دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر مسلمانوں کا نام اس میں ایڈ کر دیا جاتا تو پھر یہ حملہ ہوتا سمددان پہ آئین پہ ہمارے کانسٹیٹیوشن پہ یا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کا نام اس میں ایڈ بھی کر دیا جائے تب بھی یہ اتنا ہی بڑا حملہ رہے گا صرف مسلمانوں کا نام ہو تب بھی یہ اتنا ہی بڑا حملہ رہے گا سمددان کے اوپر کیونکہ سمددان یہ کہہ رہا ہے کہ ناغرکتہ کی بنیاد ہمارے سٹیزنشپ کی بنیاد دھرم نہیں ہو سکتی ہے اور یہ ایسا قانون ہے جو کہہ رہا ہے کہ سٹیزنشپ کی بنیاد دھرم ہوگی مذہب ہوگا اس طرح سے مذہبی منافرت کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبانوں کے ساتھ بھی منافرت کی جاری ہے جس طرح سے فیض احمد فیض کی جسے کیا کہیں فیض احمد فیض سے تو جسنا جنرل زیا کو ڈر لگتا تھا اتنا ہی موڈی اور امیچھا کو لگتا ہے ان میں اور جنرل زیا میں کوئی بہت بڑا فرق تھوڑی نہ ہے صرف اتنا ہی فرق ہے کہ وہ فوج کے کندوں پر بیٹھ کے آئے تھے یہ فوج کو کندوں پر بٹھا کر کے اور ملک کو چلانا چاہتے ہیں اتنا ہی فرق ہے ورنہ فیض سے ڈر تو بڑا بڑا ضروری ہے ان کے لئے اگر یہ فیض سے نہ ڈر رہے ہوتے تو مجھے پریشانی کڑی ہو جاتے ہیں فیض کی نظم سے یا ہمارے شائروں کو لگاتار یہ کہتے رہنا کہ یہ ایوارڈ واپسی گینگ ہے یہ فیشزم کی سرشت میں شامل ہے یہ اس کے نیچر میں شامل ہے دنیا کے کسی بھی علاقے میں فیشزم آیا ہو جرمنی اٹلی جیپین سے لے کر کے چلی اور ساؤتھ ایفریکہ تک ہر جگہ زبانوں کے اوپر فلم میکرز کے اوپر شائروں کے اوپر کبھیوں کے اوپر کہانی کاروں کے اوپر میوزک لکھنے والوں کے اوپر گانے والوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور وہی ہم آج دکھائی دیں آج کے وقت میں شائروں کی کتنی ذمہ داری پڑھو بات یہ ہے کہ شائر ذمہ داری محسوس کر کے آج آگے موجود ہے اور نیا شائر پیدا ہو رہا ہے ہر ایجیٹیشن میں میں ایک نیا چہرہ دیکھ رہا ہوں جو بہترین شائری کے ذریعے لوگوں کے جو احساسات ہیں ان کی اکاسی کر رہا ہے بات یہ ہے کہ شائر سب سے پہلے کہانی کار سب سے پہلے جو کچھ خرابیاں سماج کے اندر ہوتی ہیں اگر سرکار شڑینت رج رہی ہے تو اس کو پہچانتا ہے ہمارے یہاں بھی مجھے فخر ہے کہ پانچ سو سے زیادہ فنکاروں نے اپنے اپنے اوارڈ واپس کیے یہ بہت بڑی بات ہے جرمنی میں یہ نہیں ہو پایا تھا جرمنی میں ہر یونیورسٹی کے لوگ نہیں اٹھے تھے اور ایک طرح سے متحد ہو کر کے لوگ نہیں اٹھے تھے ہمارے ہندوستان میں لوگ اٹھے ہیں متحد ہو کے اٹھے ہیں ہمارا جو آرٹسٹ ہے جو فنکار ہے وہ جاگ رہا ہے اور یہی زمانت ہے اس ملک کو بچانے کی میرا ماننا یہ ہے کہ اس ملک کی جڑوں کو کھوڑنے والے تھک جائیں گے کھوڑ نہیں پائیں گے بہت گہری جڑے ہیں